پریشانی اور اللہ پریشان مت ہو اللہ آپ پہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر ازمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا مایوس مت ہونا اللہ ہےنا سب اچھا کرے گا انشاءاللہ سبر کر کے دیکھو کیا پتا اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے پتے پتے کی حرکت سے واقف رب زردے زردے کی گنتی سے واقف رب کیا نہ واقف ہوگا تمہارے دل کے حال سے اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جنڈ جنہیں تمہاری نظریں ہی کہاتے میں نہ لاسکیں ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے ہے وہ رب کیا تمہیں گرتا روتا تکڈیف میں چھوڑے گا تم نے جانا ہی نہیں ہے اس رب کو تم نے محسوس ہی نہیں کیا کبھی اس کی محبت کو محسوس کر لو تو تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہیں گی تمہارا یہ سخت اور بے حس ہو دل اس کی محبت کے احساس سے شک ہو جائے گا شاید ہی ایسا کوئی دل ہو جو تکلیف میں نہ ہو یا تکلیف نہ سہ چکا ہو ہر انسان تکلیف کے کسی نہ کسی سفر میں ہے وہ ماضی ہو کوئی سانہ یا واقعہ ایک لمبے عرصے تک بند رہنے وارے گروں میں سے ایک خاص باس آنے لگتی ہے پھر کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں روشنی اور ہوا کو اندر آنے دیا جاتا ہے جس تکلیف سے دل انسان روح گزر رہی ہو اسے بھی تازہ ہوا روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اب تیہ یہ کرنا ہے کہ ان کی روشنی اور خوشبو کیا ہے بھول جانا سبر کرنا درگزر کا رویہ اپنا دینا جانے دینا اور زندگی کو نئے سرے سے اپنا لینا ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وہ تمہیں وہ سب عطا کر دے گا جس کی دعائیں تم سالوں سے مانگ رہے ہو اگر اتنا سبر کر لیا ہے تو تھوڑا اور کر لو اگر اتنی دعائیں مانگ نہیں ہیں تو تھوڑی اور مانگ لو کیا پتہ قبولیت کا لمحہ اب بہت قریب ہو کیا پتہ یہی وقت ہو جب اللہ کو کن فرمانا ہو جس رب نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے وہ رب قبولیت کے وسائل بھی پیدا کر دے گا تمہاری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اور تمہاری شدت مانگی جانے والی دعائیں اللہ سے کن کا موجزہ کروالیتی ہیں دنیا تمہارے بیارے میں کیا بولتی ہے دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو ان کی باتوں پر سبر کرو اور بس اپنے رب کو راضی رکھو دنیا بولتی رہے گی اور بولتے بولتے دنیا ہی فنا ہو جائے گی اور پھر اللہ ہی ہے جس کو ہم جواب دا ہوں گے اس لیے اس وقتی زندگی کے چکر میں ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتیں دل پر لے کر خود کو خوال مت کرو بس اللہ سے یاری لگاؤ پھر دیکھنا اللہ تمہاری کس طرح لاج رکھتا ہے جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مجھ سے مانگو تو پھر انسان کیوں میوز ہوتا ہے پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لاحاصل نہیں رہ سکتا اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالحی قائنات سے مانگا ہے جس کے پاس تمہیں دینے کے یہ وسیع خزانے دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے